انیس مئی انیس سو پچیس کو امریکی ریاست نبراسکا کے شہر اوماہا میں پیدا ہونے والا ملکم لٹل جس نے اپنی جوانی کے کئی سال جرائم کی دنیا میں گزارے امریکہ اور سیاہ فام افراد کی عالمی تحریک کے ایک عظیم رہنمہ کے منصب پر کیسے فائز ہو گیا ملکم لٹل نے بچپن ہی سے امریکہ میں سیاہ فاموں کے خلاف پائی جانے والی نفرت اور سفید فاموں کی جانب سے ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا جانوروں سے بھی بتر صلوق بہت ہی قریب سے دیکھ رکھا تھا ان کی والدہ اور والد دونوں ہی سیاہ فام افراد کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک تنظیم یونیورسل نیگرو ایمپروومنٹ اسوسییشن کے رکن تھے اور اسی تنظیم میں رہتے ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی جس کے چند سال بعد انہوں نے بیعہ کر لیا میلکم لٹل چار سال کے تھے جب ان کے گھر کو سفید فام افراد کی ایک نسل پرست تنظیم کوکلکس کلین نے جلا کر رکھ دیا میلکم لٹل کا خاندان اس حادثے کے بعد مشیگن چلا گیا لیکن وہاں بھی کیکے کی ہی طرز پر قائم ہوئی ایک نئی تنظیم بلیک لیجن نے اس خاندان کا پیچھا نہ چھوڑا میلکم کے چار انکلز بھی اسی تنظیم کے ہاتھوں قتل ہوئے صرف چھ سال کی عمر میں ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا پولیس نے میلکم لٹل کے والد کی موت کو ٹریفک حادثہ بنا کر فائل بند کر دی لیکن ان کی والدہ لوی لٹل کے مطابق انہیں بھی بلیک لیجن ہی نے قتل کیا تھا میلکم لٹل تیرہ برس کے تھے جب ان کی والدہ ذہنی توازن کھو بیٹھی اور انہیں پاغل خانے میں داخل کروا دیا گیا میلکم لٹل ایک بہترین طالب علم تھے لیکن ایک دن جب ان کے ایک سفید فام استاد نے ان سے کہا کہ ایک سیاہ فام بچے کا وکیل بننے کا خواب دیکھنا ہماکت تھا میلکم لٹل نے سکول چھوڑ دیا میشیگن اور بوسٹن میں چند سال گزارنے کے بعد اٹھارہ سال کی عمر میں میلکم لٹل ہارلم چلے گئے جہاں یہ کئی سال تک غیر قانونی دھندوں جوہے چوری چکاری نشہ آور اشیاء بیچنے اور دلالی تک کا کام کرتے رہے بلاخر اکیس برس کی عمر میں کئی چوری کی وارداتوں میں مطلوب میلکم لٹل کو آٹھ سے دس سال تک کی قید کی سزا سنا دی گئی لیکن یہی قید تھی جس نے میلکم کی زندگی بدل کر رکھتی جیل میں ان کے بہن بھائی ان کو خطوط لکھتے اور انہوں نے ایک نئی تنظیم نیشن آف اسلام کا ذکر کرنا شروع کر دیا جو کہ سیاہ فاموں کی سفید فاموں پر برطری میں یقین رکھتی تھی اور اس کا ماننا تھا کہ سیاہ فام ہی زمین کے اصل باسی ہیں یہ سیاہ فام افراد کی آزادی کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم تھی جس کا سربراہ علیہ محمد نامی ایک شخص تھا علیہ محمد کے مطابق سیاہ فام اور سفید فام لوگ دو مختلف قومیں تھیں اور ان میں سے سفید فام دراصل شیعاتین تھے اور سیاہ فاموں سے کم تر تھے میلکم لٹل ابتدان کسی بھی مذہب میں یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ نیشن آف اسلام کے فلسفے پر ایمان لے آئے وہ مسلسل کتب پڑھتے رہتے اور علیہ محمد کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے علیہ محمد کا کہنا تھا کہ اس کے ماننے والوں کو ان کے اصلی نام چھوڑ دینے چاہیے اور نئے نام رکھنے چاہیے کیونکہ یہ نام انہیں سابق مالکان نے دے رکھے تھے جب سیاہ فام لوگ سفید فاموں کی غلامی میں تھے یہی وہ موقع تھا جب میلکم لٹل میلکم ایکس بن گئے جیل سے رہائی کے بعد وہ علیہ محمد سے ملنے کے لئے شکاگ ہو گئے اور انہیں نیشن آف اسلام کی ایک مسجد کا معاون منتظم مقرر کر دیا گیا بعد ازاں انہوں نے بوسٹن میں بھی ایک مسجد کی تعمیر کروائی اور فلیڈلفیا میں مسجد نمبر بارہ کی توصیب بھی انہی کے زیر انتظام کی گئی بلاخر انہیں ہارلم میں ایک مسجد کا منتظم مقرر کر دیا گیا جہاں انہوں نے بہت تیزی سے تنظیم کے عراقین کی تعداد میں اضافہ کیا ملکم ایکس کا نظریہ انتہا پسندانا نہیں تھا لیکن جارحانہ ضرور تھا سیاہ فام افراد کے ساتھ صدیوں سے جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا اس سوچ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں جن کے ایک گال پر تھپڑ مارا جائے گا تو وہ دوسرا گال آگے کر دیں گے میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ قانون کا احترام کریں لیکن اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارتا ہے تو یہ یقینی بنائیں کہ وہ کسی دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کی جررت نہ کر سکے انیس سو ستاون میں نیشن آف اسلام کے کچھ ساتھیوں کو نیو یور پولیس نے گرفتار کیا تو ملکم ایکس ان ملزمان کو طبعی امداد دینے کے لیے پہنچ گئے کچھ ہی دیر میں پولیس اسٹیشن کے باہر چار ہزار سے زائد مظاہرین جمع ہو گئے ملکم ایکس کی مثالی لیڈرشپ نے ان کو ایف بی آئی اور پولیس کے ریڈار پر لانے کا احتمام بھی کر دیا 1958 میں ملکم ایکس نے شادی کر لی اپنی اہلیا بیٹی کے ساتھ ان کے یہاں چھے بیٹیوں کی پیدائش ہوئی اسی دوران انہیں پینل اقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہونے لگی تاہم ملکم ایکس سیاہ فاموں کے لیے لہدگی کے نظریے پر سختی سے قائم رہے یہی وجہ تھی کہ مارٹن لوتھر کنگ جونئر جیسے رہنماوں پر انہوں نے سخت تنقید کی جو کہ سیاہ فاموں اور سفید فاموں کے ترمیان بھائی چارے کی بات کرتے تھے مارٹن لوتھر کنگ جونئر مہاتمہ گانڈی کے ادم تشدد کے فلسفے پر کاربند تھے تو ملکم ایکس کا کہنا تھا کہ ادم تشدد کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے درندے کے سامنے اپنا دفاع نہ کریں جس نے گزش تک کئی صدیوں سے سیاہ فاموں کو غلام اور جرغمال بنا رکھا ہے تاہم اسی دوران ملکم ایکس کے علیہ محمد کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے علیہ محمد کو ملکم ایکس کو ملنے والی بے پناہ پذیرائی کے باعث اپنی پوزیشن کبزور ہوتی محسوس ہو رہی تھی اسی دوران لوس انجلس میں نیشن آف اسلام کی ایک مسجد پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا اس چھاپے کے دوران ہونے والے تشدد سے ایک کارکن قومے میں چلا گیا جبکہ ایک کارکن جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ملکم ایکس پر شدید احتجاج کی حق میں تھے لیکن علیہ محمد نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا دونوں لیڈران کے درمیان دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاہ فام تحریکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے معاملے پر بھی عدم اتفاق پایا جاتا تھا اسی دوران 1963 میں امریکی صدر جون ایف کینیڈی کا انتقال ہو گیا جون ایف کینیڈی سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے اور اس موقع پر علیہ محمد نے اپنے تمام تنظیمی عہدداران کو کسی بھی قسم کی بیان بازی سے مکمل طور پر بنا کر رکھا تھا تاہم ملکم ایکس نے دو ہی ہفتے کے بعد ایک بیان دیا جس کے بعد ان پر نوے دن تک ہر طرح کے بیان دینے پر پابندی آئیت کر دی گئی بعد ازاں انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ میں کچھ غلط نہیں تھا انہوں نے وہی کہا تھا جو باقی سب بھی کہہ رہے تھے کہ جون ایف کینیڈی کا قتل نفرت کے ماحول کی وجہ سے ہوا ملکم ایکس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ چکنز کیم ہوم ٹو دوسٹ اور اس کا بھی یہی مطلب تھا لیکن ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اس واقعے کے بعد انہوں نے نیشن آف اسلام کو خیر بات کہہ دیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ دیگر شہری حقوق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے تھے لیکن علیہ محمد نے انہیں روک رکھا تھا تاہم اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے بیان جاری کیا کہ انہوں نے نیشن کو چھوڑا نہیں بلکہ انہیں نکالا گیا تھا کیونکہ ان کے علم میں وہ چیزیں آگئی تھی جو علیہ محمد کے لیے ناقابلے قبول تھی انہوں نے کہا کہ علیہ محمد تنظیم میں موجود خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں چھے بہنوں کے ساتھ انہوں نے بچے پیتا کر رکھے ہیں جبکہ ساتھویں بہن اس وقت حاملہ ہے یاد رہے کہ یہاں بہن سے مراد تنظیم کی خواتین کارکنان ہے جنہیں سسٹر کا نام دیے جاتا تھا اس تنظیم سے علیہت کی کے بعد ملکہ میک سنی اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے حاج بیتاللہ بھی کیا جو کہ ان کی زندگی کا ایک اور خوبصورت موڑ ثابت ہوا واپسی پر انہوں نے کہا کہ حج کے دوران انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو امریکیوں کے حساب سے سفید فارم کہلائیں گے کیونکہ ان کی جلدیں سفید ہیں لیکن وہ امریکی سفید فارموں کی طرح نسل پرست نہیں ہیں وہ سب کو برابر سمجھتے ہیں اور یہ سبق ان کو اسلام کا سکھایا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اسلام نے ان سفید جلد والوں کو ایسا بنایا ہے افریقہ کے دورے کے دوران ان کو مصر کے صدر جمال عبدالناصر سمیت تین بڑے ممالک کے سربراہان نے اپنے ملک میں آلہ اہدوں کی پیشکش کی وہ کیوبا میں فیدل کاسرو سے بھی ملے کہا جاتا ہے کہ سنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی سیاسی سوچ میں نرمی آئی لیکن وہ آخری وقت تک سیاہ فارم افراد کے لیے الہدگی کے قائل رہے انہوں نے کہا کہ سیاہ فارم افراد کا مسئلہ صرف امریکہ میں نہیں تھا بلکہ یہ دنیا کے اور بھی کئی ممالک میں موجود تھا اور اس کا حل صرف یہی تھا کہ اسے بین الاقوامی سطح پر اٹھایا جائیں اسی دوران نیشن آف اسلام نے باکسر کیسیس کلے کو بھی اپنا رکن بنا لیا تھا کیسیس کلے میلکم ایکس کے بہت قریبی دوست تھے لیکن جب میلکم ایکس کے نیشن آف اسلام کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو کیسیس کلے نے علیہ محمد کا ساتھ دیا علیہ محمد نے میلکم ایکس کے چڑھتے ستارے کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسیس کلے کو محمد علی کا نام دیا جو کہ ایک عوضہ بھی تھا محمد علی نے سرعام اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا تو ساری توجہ ان کی طرف ہو گئی اور اس طرح نیشن آف اسلام کو ایک نیا عالمی سطح پر جانا پہچانا چہرہ بھی مل گیا جس کی ذریعے وہ اپنی تنظیم کے مقاصد کو آگے بڑھا سکتے تھے اکیس فروری 1965 کو میلکم ایکس ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جب انہیں تین نیشن آف اسلام کے عراقین نے یکا یک مجمع میں سے اٹھ کر گولیوں سے نشانہ بنایا میلکم ایکس کو اکیس گولیاں لگی اور وہ موقع پر ہی انتقال کر گئے ان تینوں افراد کو بعد ازان سزائیں دی گئیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا میلکم ایکس پر ایف بی آئی اور سی آئی اے دونوں ہی کی نظریں تھی اور کوئی بائید نہیں کہ اس قتل میں ان میں سے کسی ایک یا دونوں تنظیموں کا ہاتھ بھی ہو میلکم ایکس پر درجن و کتب لکھی گئی ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور ان کی اپنی آبیتی ہے جو انہوں نے ایلکس ہیلے کو لکھوائی میلکم ایکس ایک پوری نسل کے لیے مشلے رہا تھے اور ان کے افکار نے امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کو ایک نئی حمد عطا کی باکسر محمد علی نے بھی بارہا میلکم ایکس کو مختلف پلیٹ فارمز پر سراہا اور وہ بھی سیاہ فاموں کے حقوق کی جنگ کو مستقل آگے بڑھاتے رہے میلکم ایکس نے حج کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے مالکل شہباز رکھ لیا تھا لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب وہ خود کو شہباز کہلوانا چاہیں گے تو ان کا جواب صاف تھا کہ میں اس وقت تک خود کو میلکم ایکس ہی کہوں گا جب تک کہ وہ حالات موجود ہیں جنہوں نے میلکم ایکس کو جنم دیا تھا